اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج ہمیں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سی ایس ایس سب سے پہلے ہم سی ایس ایس کا انٹرودکشن دیکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان لائن سی ایس کیا ہوتا ہے تھرڈلی ہم انٹرنل سی ایس ایس دیکھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ایکسٹرنل سی ایس کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد فائنلی آپ لوگوں کے لئے ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ہوگی ایس یویل جیسے آپ لوگوں کو انڈ میں اسائنمنٹ دیتا ہوں اور ایس یویل جیسے آپ لوگ اچھے سے اسائنمنٹ کر کے مجھے چیک کرواتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگوں نے یہ اسائنمنٹ بھی چیک کروانی ہے سی ایس ایس اسٹینٹس فار کسکیڈنگ اسٹائل شیٹ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک اسٹائل بنانے والی چیز ہے کیونکہ سی ایس ایس کے ساتھ ہم لوگ سٹائلنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک لینگویج ہے جس سے ہم داکومنٹ میں سٹائل دیتے ہیں کون سا داکومنٹ ایس ایم ایل کا یا کسی اور لینگویج کا جو داکومنٹ ہوتا ہے جس میں web page کا اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو ہم سٹائل کرتے ہیں اس کو سٹائل کرتے ہیں جو بھی سٹائل ہوتا ہے وہ ہم سی ایس اس کے ذریعے کرتے ہیں اب css جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے already ایک ہمارے پاس structural language ہونی چاہیے ایک code ہونا چاہیے جس کے اوپر ہم css کر سکیں اب جیسے html ہے html ایک structural language ہے جس کے طرح ہم ویب سائٹ کا structure بناتے ہیں جب html ہمارے پاس already ہوگی اس کے بعد ہی ہم لوگ css language لکھ سکتے ہیں css کر سکتے ہیں یہاں پر ایک point جو سمجھنے والی تھی وہ یہ تھی کہ html کا ہونا ضروری ہے css کرنے کے لیے اب اس کو ہم ایک اور مثال کے ذریعے اگر سمجھیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو html کے اندر ایک مثال دے کر سمجھایا تھا ایک گھر کا مثال دیا تھا میں نے آپ لوگوں کو جب بھی ہم لوگ گھر construct کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا structure کھڑا کرتے ہیں اس کے بعد اس کی styling کرتے ہیں اس کو paint کرتے ہیں اور اس کو look دیتے ہیں تو گھر کا جو ہم structure بناتے ہیں اسی طرح سے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ویب سائٹ کا سب سے پہلے ایک structure بنانا پڑتا ہے بلکل اسی گھر کی طرح اور وہ ہم بناتے ہیں html کے ذریعے جب ویب سائٹ کا structure بن جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ظاہر سی بات ہے اس کی styling کرنی ہے اس کو look دینا ہے اس کو coloring کرنی ہے اس کے text کا style بنانا ہے اور جو بھی style بنانا ہے وہ ہم بناتے ہیں css کے ذریعے تو اب اسی میں سے آپ لوگ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس structure ہی نہیں ہوگا آپ لوگوں کے پاس دیوارے ہی نہیں ہوگی تو آپ لوگ paint کس کے اوپر کریں گے تو اس کیلئے سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس html ہونا ضروری ہے css کرنے کے لئے تو اگر آپ لوگ نے html نہیں سمجھا ہوا تو سب سے پہلے آپ لوگ html سمجھ لیں میرے چینل کے اوپر بھی آپ لوگوں کو html کے ویڈیوز مل جائیں گی ایک پلیلس پڑی ہوئی ہے html for beginners کے نام سے آپ لوگ وہاں پر html بلکل ڈیٹیل میں سمجھایا گیا ہے beginners level سے start کیا گیا ہے تو آپ لوگوں کو ضرور سمجھا جائے گی تو css کرنے کے یہ تین طریقے ہوتے ہیں یا پھر یوں کہہ لیں کہ css کے تین ٹائپس ہوتے ہیں inline css, internal css اور external css اب ایک html فائل کے اندر اگر ہم css لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ تین طریقے ہیں ان تینوں طریقے سے ہم لگا سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کو easy لگے جو آپ لوگوں کو آسان لگے جو situation کے حساب سے suitable ہوگی وہی آپ لوگ use کر سکتے ہیں ان تینوں میں سے اب ان کے لئے کچھ basic code ہوتے ہیں tags ہوتے ہیں جو use ہوتے ہیں جیسے یہ inline css کا آپ لوگوں کو سب سے اوپر نظار آ رہا ہے یہ tags use ہوتے ہیں اس کے بعد internal css کے لئے کچھ اس طرح کا syntax use ہوتا ہے اس کے بعد external css کے لئے کچھ اس طرح کا syntax use ہوتا ہے اب یہ تینوں types کے لئے کچھ الگ طرح کا syntax use ہوتا ہے کس طرح use ہوتا ہے یہ detail میں آپ لوگوں کو vs code کے اوپر editor کے اوپر سمجھ آئے گا تو چلتے ہیں vs studio code کے اوپر جی تو یہاں پر vs studio code اوپن ہو چکا ہے vs editor کس طرح ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے کس طرح install ہوتا ہے کھاں پہ ملے گا آپ لوگوں کو یہ اس کے لئے میں نے پوری ایک detailed video بنائی ہوئی ہے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ html کی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں playlists پڑھی ہوئی ہیں اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو vs studio code install کرنے کا طریقہ مل جائے گا detail میں مل جائے گا تو آپ لوگ وہاں پر دیکھ لیں کس طرح یہ install کرنا ہے سب سے پہلے یہ install کرنا بڑے گا اس کے بعد ہی ہم لوگ css کی طرف جائیں گے جیسے ہی vs code install ہو جائے اس کو آپ لوگوں نے open کر لینا ہے اس کو open کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ایک folder open کرنا ہے جس کے اندر ہم لوگ کام کریں گے اب یہاں پر already میں نے ایک folder open کیا ہوا ہے طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں file کے اندر چلے جائیں گے open folder پر klik کریں گے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد select folder پر klik کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کا folder اپیر ہو جائے گا اب یہ folder جو ہے وہ آپ لوگوں نے create کرنا ہے folder create کرنے کے بعد اس طرح سے open کر لینا ہے اس کے بعد اس پر klik کریں گے تو یہاں پر یہ وہ files ہیں جو ہم نے already اس folder کے اندر html کا کام کیا ہوا ہے یہ ساری html کی files ہیں تو یہاں پر میں ایک new files بنا لوں گا یہاں پر آپ لوگوں کو new file کا button نظر آ رہا ہوگا یہاں پر klik کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو میں تھوڑا zoom بھی کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے یہ نظر آئے تو یہاں پر یہ آپ لوگوں کو button نظر آ رہا ہے plus کے ساتھ اس پر جیسے klik کریں گے یہاں پر آپ سے file کا نام پوچھے گا تو اس کو میں نام دے دیتا ہوں lecture 8 .html end میں ضرور دینا ہے .html دینا ہے کیونکہ ہم یہ html کی file create کر رہے ہیں یہ بات ذہن میں ڈال لیں کہ سب سے پہلے ہم نے html کی file create کرنی ہے اس کے اندر ہی ہم لوگ دیکھیں گے کہ css کس طرح apply ہوتی ہے تو css کی الگ file ہمیں فیلال نہیں بنانی صرف html کی file بنانی ہے اسی کے اندر ہم لوگ css apply کریں گے اس کو کریں گے enter enter کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر file ہماری open ہو چکی ہے تو اس طرح سے ہم html file بنائیں گے html file بنانے کے بعد ہم اس میں code import کریں گے اب یہ یہ automated code بھی ready code آپ لوگوں کو مل جاتا ہے جب آپ sign off exclamation دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگوں کو یہ جو option نظر آ رہے اس پر click کریں گے تو یہ پورا کا پورا code آپ لوگوں کو ready format میں مل جائے گا اگر آپ لوگوں کو نہیں ملتا آپ لوگ mobile میں کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو automated نہیں ملتا تو یہ آپ لوگ manually بھی اس کو type کر سکتے ہیں آپ لوگ صرف کام کی جیزیں type کیجئے گا یہ دو لائنیں format required ہوتا ہے ہر html file کے ذریعے کیونکہ اس کے اندر یہ جو body کے دو takes ہوتے ہیں opening اور closing takes اسی کے بیچ میں ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اب فور سبوز یہاں پر میں ایک heading 1 کا take لگا لیتا ہوں اور اس کے اندر میں کچھ لکھ لیتا ہوں یہاں پر hello world لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم save کر لیں گے ctrl s کر کے اس کے بعد یہاں پر right click کر کے open with live server پر click کریں گے تو یہ آپ کا web page جو ہے وہ open ہو جائے گا آپ کے browser کے اندر اب جو بھی آپ لوگ browser use کر رہے ہوں گے chrome use کر رہے ہوں گے تو اس کے اندر کھل جائے گا firefox use کر رہے ہوں یا پھر internet explorer جو بھی use کر رہے ہوں گے تو اس کے اندر آپ لوگوں کے browser کے اوپر web page آپ لوگوں کا اس طرح سے شو ہو رہا ہوگا تو یہ دیکھیں سمپل ہے کہ ہیڈنگ یہاں پر نظر آرہی ہے جس میں hello world لکھا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں کا web page ہوگا ابھی جیسے یہاں پہ hello world لکھا ہے بلکل سمپل ہی لکھا ہے اب میں اگر چاہوں کہ یہاں پہ hello world جو میں نے یہاں پر لکھا ہے اس پہ اگر میں css apply کرنا چاہوں تو میں دو طریقوں سے یہاں پر اسی file کے اندر apply کر سکتا ہوں ایک inline css کے درو دوسرا internal css جو تیسرا میں نے type آپ لوگوں کو بتایا تھا external css اس کے لیے ہمیں الگ سے file بنانی پڑتی ہے css کی تو فیلحال ہم وہ دو ہی دیکھ لیتے ہیں inline اور اس کے اندر جو ہم نے tag لگایا ہے وہ کون سا tag لگایا ہے h1 یعنی heading tag لگایا ہے اب inline css میں کیا کرتے ہیں جو opening tag ہوتا ہے اس کے اندر ہم css attribute لگاتے ہیں بس simple اتنا simple ہے inline css کرنا یہاں پر ہم کیا کریں گے جہاں پر angle bracket اس پر آپ جو بھی property دینا چاہے color دینا چاہے background color دینا چاہے border دینا چاہے جو بھی چیز دینا چاہے آپ لوگ یہ ساری properties apply کر سکتے ہیں style کے double quotation کے اندر اب یہ ساری properties کے list تو آپ لوگوں کو یہاں پر اگر آپ کو وی ایس کوڈ کے اندر کر رہے کہ یہاں پر suggestions نہیں آ رہی تو وہ آپ لوگوں کو یاد کر نے کی ضرورت نہیں ہیں properties آپ لوگ google بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کون کون سی properties لگا سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ جیسے جیسے پریکٹس کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کو خود سے یاد ہوتی جائیں کہ کون کون سی properties آپ کس نام سے لگا سکتے ہیں تو فور سپوز یہاں پہ میں کلر کی پر پر لگا کے دیکھتا ہوں یہ جو لیتا ہوں red save کر لیں گے جیسے ہی save کر لیں گے تو یہ color جو hello world کا red ہو چکا ہے تو اب یہ syntax کا آپ لوگ نے دھیان رکھنا ہے css لگاتے ہوئے ایک بھی چھوٹی سی گلتی ہو جائے گی تو کوڈ ہوگا یہ کام نہیں کرے گا جیسے syntax کیا ہوتا ہے جیسے یہاں پر میں نے style لکھا اس کے بعد یہاں پر equal sign لگائی اس کے بعد یہاں پر double quotation کی sign لگائی ہے اس کے بعد color لکھا ہے اس کے بعد colon دیا ہے اس کے بعد red لکھنا ہے یہ box color automatically آجاتا ہے آپ نے صرف یہاں color کا نام لکھنا ہے for suppose میں ہٹا دیتا ہوں اور یہاں پر red دکھتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ خود بخود آجاتا ہے red کے بعد double quotation کو close کرنا ہے اس کے بعد angle bracket close جائے تو یہاں پر آپ لوگوں کا css اس طرح سے اپلا ہو جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی اور property نہیں نہیں ہے جیسے یہاں پر میں نے color property دی ہے تو آپ لوگ double quotation کے اندر red جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو semi colon دینا پڑے گا یہ دیکھیں semi colon لگا دیا اب اس کے آگے آپ لوگ اور بھی properties لگ سکتے ہیں فار suppose میں چاہتا ہوں کہ background color بھی لگا کے دیکھ لیتے ہیں تو background color ہم لکھیں گے background color تو یہاں پر اس طرح suggestions بھی آ رہی ہوں گی اگر suggestions نہیں آ رہی تو آپ لوگ manually بھی لکھ سکتے ہیں background color for suppose میں اقوا کر لیتا ہوں اس طرح آپ لوگ نے کیا کیا background color لکھا colon دیا colon کے بعد color کا نام لکھا color کے نام کے بعد semi colon دیا یہاں پر آپ لوگ کی یہاں سے لے کے یہاں تک اور property background color کی لگ چکی ہے اس کو save کر کے ہم دیکھیں گے تو یہاں سے لگتی ہے امید ہے آپ لوگ کو inline css کا سمجھ آ چکا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ internal css کس طرح لگاتے ہیں فیل حال میں کیا کرتا ہوں یہ inline css میں لگایا ہے اس کو ہم اٹھا دیتے ہیں پر جو internal css ہم لگاتے ہیں وہ head کے take کے اندر یہ head کا take open ہوا یہ head کا take close ہوا اس کے اندر title کا take موجود ہے lady title کے take کے بعد آپ style کا take لگائیں opening and closing take اور اس کے اندر آپ لوگ نے properties لکھنا ہے اب کس طرح لکھیں گے style کا take یہاں پر open ہوا یہاں پر close ہوا اس کوئی بھی نام سوچ لیتا ہوں یہاں پر آپ لوگ نے نام لکھ کے آگے آپ لوگ نے dot لگا دینی ہے اس بعد curly brackets کے اندر properties لکھنی ہے css جیسے ہم لوگ ان line css کے اندر properties لکھ تھی جو جو چیزیں اس پر apply کرنی ہے جو جو جیسے ہم نے in line میں properties لگا تھی وہ ہی دو properties لگا کے دیکھتے ہیں ایک color اور background color کی color دیکھ لیتے ہیں color اسی طرح سے colon دیں گے colon کے بعد ریڈ color نام لکھ دیا اس کے بعد semi colon دے کر اس property کو ختم کر دیں گے اس کے بعد دوسری property دے سکتے ہیں background color کی تو وہ بھی دے کے دیکھ لیتے ہیں background color semi colon اس کے بعد color ہم یہاں پر aqua کا دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ دونوں properties ہم نے کیا curly brackets کے اندر یہ دونوں properties لکھ دیں اور اس کا نام دے دیا dot xyz اب جو internal css ہے وہ ہمارا یہاں سے لے کے style کا take open ہونے سے style close ہونے تک یہاں تک ہمارا internal css کلائے گا اب یہاں پر ہم نے جو نام دیا dot xyz اس کا کیا کام ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس پر apply ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر ایک چیز کرنی پڑے گی جیسے ہم attribute لگاتے ہیں opening take کے اندر یہاں پر class کلاس کلائیں کلاس equal double quotation دبل quotation کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ والا نام لکھنا ہے اس آپ لوگوں کے text کے اوپر اس content کے اوپر apply ہو جائے گا اس کو آپ لوگ save کر کے دیکھیں گے تو آپ لوگ دیکھیں اس طرح سے یہ apply ہو چکا ہے یہاں پر تو اس طریقے سے ہم CSS کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں internal CSS یہاں پر اور بھی کر دیکھ کلاس لکھ اس کے بعد double quotation کے اندر اس کلاس کا نام لکھیں گے xyz تو آپ check کریں save کر کے تو یہاں پر اس کے اوپر apply ہو چکا ہے تو اس طرح آپ جو جو content لکھتے جائیں گے اس میں آپ لوگ اس طرح سے reference کے طور آپ apply کر سکتے ہیں یہاں پر کلاس بنا سکتے ہیں اب یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا کلاس ہو گیا ہے اب میں ایک اور کلاس بنانا چاہتا ہوں جہاں پر یہ کلاس 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 بنا لیتا ہوں .abc کے نام سے کلاس بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم کلاس لگا دیں گے اور اس کے اندر کلر لگا میں یہاں پر کلر لگا لیتا ہوں سمی کولن لگا لیں اس کے بعد یہاں پر بیگ گراؤن کلر میں یلو کر لیتا ہوں یہاں پر ہم نے ایک اور کلاس بنا لی اب یہ کلاس آپ لوگ اگر آپ لوگ یہاں پر ای بی س لکھیں گے تو کیا ہوگا اس کا یہ کنٹنٹ کے اوپر اپلائے ہو جائیں گی آپ save کر چیک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح ہیں بس آپ لوگ کیا کرتے ہیں وہ کلاس وہ نام لکھتے ہیں وہ 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 آ جاتا ہے internal css کرنے کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہم لوگوں نے .xyz لکھا ہے یا .abc لکھا ہے ایک reference بنا دیا ہم نے ہم کیا کر دیں جو ہم tag لگا رہے ہوتے ہیں اس tag کے reference پہ internal css یا properties بنا سکتے ہیں اب جیسے یہاں پر ہم لوگوں نے کون سا tag use کیا ہے h1 کا tag use کیا ہے میں کیا کروں گا جہاں پر curly بریکٹ ہماری ختم ہوتی یہاں پر ایک اور class بنا سکتے ہیں style کے take کے اندر کیا کریں گے h1 لکھیں گے h1 لکھنے کے بعد اچھا یہاں پر dot نہیں لگائی میں نے یہ آپ لوگ بات نوٹ کی دیئے گا یہ dot ہم لوگوں نے یہاں پر نہیں لگائی صرف h1 اور یلو کی بجائے میں ہاں پر کر لیتا ہوں pink اب کیا ہوگا اب ہم نے یہاں پر dot نہیں لگائی بلکہ direct h1 لکھ دیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب heading 1 کا take لگائیں گے اس کے اندر آپ جو بھی لکھیں گے وہ ساری جو properties ہوں گی اس 1 کے اندر یہ property apply ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی heading 1 کا take کون سا ہے یہاں پر heading 2 آجاتے اس کے اوپر یہ ہمارا style ہے اپلائے ہو چکا ہے تو یہ دوسرا طریقہ ہے internal css کٹنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے class بنانا اب یہ dot کے ساتھ جب بھی ہم کرتے ہیں وہ class بنا رہے ہوتے ہیں اور without dot جو بھی کرتے ہیں وہ tag کا css بنا رہے ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے اپلوگ کو بنا کے دکھا ہے تو اسی طرح سے h1 کے علاوہ میں پیرا گراف کے ٹیک کے اوپر کوئی style لگانا چاہتا ہوں تو میں کیا لکھوں گا یہاں پر پی لکھوں گا پی کے بعد میں curly brackets لگاؤں گا curly brackets کے اندر بیچ میں color میں لکھ لیتا ہوں white اس کے بعد semicolon لگا دیا اس کے بعد background color میں لگا لیتا ہوں black اس کو save کر لیتے ہیں ٹھیک اور یہاں پر ہم کیا کریں گے یہ کچھ بھی لکھ کر check کر لیں گے کس طرح یہ اس پہ apply ہوتا ہے hello world 7 لکھ لیتے ہیں اور اس کو save کر کے ہاں پر آ جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے جو paragraph لکھا ہے اس کے اندر وہ properties apply ہو چکی ہیں جو ہم نے اوپر style کے اندر لگائیں تو یہ تھی internal css اس کے بعد آجاتے external css پر external css میں کیا ہوتا ہے اب جیسے internal css ہے اس طرح سے external css میں بھی یہ same syntax use ہو رہا ہے جیسے یہ پر dot xyz لگا یا dot abc کا class بنایا ہم نے اس کے بعد take class بنایا مطلب take take away ہم نے properties apply گئی تو external css جو ہوتا ہے وہ similar ہوتا ہے internal css کی طرح ہوتا ہے یہ same syntax use ہوتا ہے لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے ہمیں ایک الگ css کی فائل بنانی پڑتی ہے اب فائل کس طرح بنائیں گے جیسے یہاں پر ہم لوگ اس پر نیو فائل پر کلک کر گئے html کی فائل بنا رہے تھے اس طرح سے ہم یہاں پر کلک کر کے css کی فائل بنائیں گے بس یہ ہے کہ css کی extension لگانی ہے اس کے نام کے اندر اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر کوئی بھی لیکچر 8 کے نام سے اور اس کے اند میں جو ہم extension دیں گے وہ دیں گے .css کی تو ہماری css کی فائل جو ہے وہ یہاں پر آپ کر دیا مطلب وہ same syntax میں یہاں پر لے کر آیا تو آپ لوگ یہاں پر یہ چیز manually بھی کر سکتے ہیں one by one بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ hi syntax ہم لوگ external css میں copy کر کے رکھیں گے تو external css کے طروبی ہم لوگ وہ چیز apply کر سکتے ہیں بس ایک چیز کر نی پڑتی ہے file alakse بنانی پڑتی جیسے میں نے یہاں پر بنائی ہے اچھا یہ properties لکھ کے اس کے بعد آپ لگو save کر لینا css اس کے بعد واپس یہاں پر آ جانا ہے html file کے اندر جیسے لگایا تھا internal css کرنے کے لیے style پہ لگایا تھا head کے take اندر جہاں پر title کے نیچے دونوں takes کے بیچ میں ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ایک take لگانا ہے وہ take کیا کرے گا ہم نے جہاں پر css کی دوسری file بنائی ہے اس file کو reference کرنے کے لیے link کرنے کے لیے اس html file کے ساتھ اب یہ html کے الگ file ہے نا یہ الگ file میں ہم نے content لکھا ہے heading paragraph جو بھی لکھیں کے body کے اندر وہ الگ file html کے اندر لکھ رہے ہیں تو اس file کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ یہاں پر css لگا لنک کرنے کے لیے یہاں پر کون سا take لگانا پڑے گا لنک کا take لگانا پڑے گا اس طرح سے اب یہ link کے take کے اندر کیا آتا ہے یہ link آگیا اس کے بعد rel equal to style sheet rel kya کرتا دونوں file کے درمیان relation show کرتا ہے کون relation show کرتا style sheet یہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ import کر رہے ہیں یہ style sheet کو import کر رہے ہیں اور hr f have takes reference یعنی reference جیسے ہم link لگاتے ہوئے جیسے ہم link لگاتے ہوئے یہاں پر reference link دیتے تھے یہاں پر بھی ہم لوگ link دیں گے لیکن وہ یہاں پر double quotation لگائیں گے لگائیں اس فائل کا نام اب یہ یاد رکھئے گا کہ یہ فائل جو ہم نے css کا بنایا یہ اس طرح سے اس فولڈر کے اندر ہونا چاہیے جس فولڈر میں ہم لوگ کام کر رہے اگر دوسرے فولڈر میں ہو گا تو link میں مسئلہ ہو جائے گا اس لئے آپ لوگ نے یہاں پر اس کا نام لکھیں گے تو یہاں پر اس کا نام خود بخود آ جائے گا یہ دیکھیں یہ lecture at css dot css 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 suggest کر رہے css 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 dot css دینا ہے آپ لوگ نے end میں dot css extension اس کے بعد آپ لوگوں کا tag complete ہو چکا ہے اب یہ file جو دونوں آپس میں link ہو چکی ہیں اب سب سے پہلا کام یہ تھا دونوں file کو link کر نا اس کے بعد ہم جیسے internal css میں کر رہے تھے جس tag کے اندر css اپلائے کرنا ہے اس tag کے اندر ہم لوگ نے ایک attribute دینا ہے class کا class کا attribute دیں class equal to double quotation double quotation کے اندر ہم لوگ نے اس class کا نام لکھنا ہے اب class کا نام کیسے پتہ جالے گا اس file کے اندر جائیں گے اور اس file کے اندر نام نام دیکھیں چیک کر لیتے اچھا xyz میں کیا کیا ہے color red ہے اور background color کیا aqua ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ h1 کے اوپر یعنی پہلے hello world کے اندر xyz apply ہوا ہے اس کو save کر کے ویب page کے اوپر چلیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ hello world کے اوپر میں کیا ہے color green ہے اور background color ہے yellow تو اس کو یہاں پر class لگا کے اور save کر کے جب check کریں گے تو یہ دیکھیں آپ لوگ heading 2 کے اوپر بھی ایک external css apply ہو چکا ہے اب یہ باقی کے اوپر color اور background کیوں شو ہو رہے ہیں اب آپ لوگ ذرا یاد کی جیے یہاں پر ہم لوگ جب اس میں جاتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پر h1 کے take کے اوپر ایک css لگا ہوا ہے paragraph کے اوپر بھی ایک css لگا ہوا ہے اس کو اگر ہٹا دیں فیلحال اس کو اگر ہٹا کے save کر کریں اب دیکھیں یہاں پر کچھ جیسے ہم internal css میں کر رہ تھے ویسے ہم لوگ یہاں پر external css میں بھی کر سکتے ہیں تو آپ لوگ جو بھی h1 کا take یا p take لگائیں گے کیونکہ h1 کے take کو اور p take کو بھی css لگا لیا ہے اس فائل کے اندر تو وہ آٹومیٹیکل یہاں پر اس کے اوپر لگ جائے گا save کر آپ چیک کریں گے یہ فائل ہم نے save نہیں کی اس کو save کر کے اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کے اوپر بھی external css apply ہو چکی ہے تو اس طرح سے external css apply ہوتی ہے فار suppose میں یہاں سے link take remove کر دوں اور save کر چیک کروں تو یہ دیکھیں یہ سارے css جو ہماری اڑ چکی ہے کیونکہ ہم نے link ہی ختم کر دی ہے تو ہمیں اس کو پتہ ہی نہیں کلاس تو لگا ہوا ہے لیکن اس فائل کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں یہ کلاس 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 دینا ضروری ہوتا چکے ہیں اس کے علاوہ کون کون سی پرپرٹیز ہیں اور پرپرٹیز بھی دیکھ لیتے ہم لوگ فیل ہم لوگ ایک کلاس کو ہی رکھتے ہیں باقی کو ختم کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ نے میں کنفیون نہ ہو گئی تو ابھی ہم باقی کی پرپرٹیز بھی دیکھ لیتے ہیں کون کون سی پرپرٹیز ہیں کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ آپ لوگ پریکٹس کے ساتھ سیکھتے جائیں گے یا پھر انٹرنیٹ پہ گوگل بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ تو اب یہاں پر آپ لوگ گیا ہے پرپرٹی ہے اور اس سائیڈ گیا ہے اس کا ویلیو ہے تو بیچ میں کولن آئے گا اور انڈ میں سیمی کولن آئے گا یہ سینٹ ٹیکس آپ لوگ نے اسی طرح دینا ہے کوئی بھی میسٹیک نہیں کرنی تو ابھی ہم لوگ نیچے آ جاتے ہیں فور سپوز میں چاہتا ہوں کہ اس کی ویٹھ ہو کوئی اس کی ویٹھ ہم لوگ رکھ لیتے ہیں 200 پکزل کر لیتے ہیں اس کے بعد ہائٹ کی پرپرٹی بھی ہم لوگ دے سکتے ہیں اس کو بھی 200 پکزل کر لیتے ہیں کنٹرول ایس کر کے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ویٹھ بھی آ گئی ہے 200 پکزل اور ہائٹ بھی اس کی آ گئی ہے اس کو بورڈر دے کر دیکھ ہوں اس کے بعد کوئی بھی کلر دینا ہے جو آپ لوگ بورڈر کا کلر دینا چاہے بورڈر جو گرین کلر کا دینا چاہتا ہوں یہ تین ویلیوز دینی بورڈر کے پرپرٹی میں یہ تین ویلیوز آئیں گی ایک اس کی تکنیس آئے گی اس کے بعد کلر آئے بورڈر کو اس طرح سے آپ لوگ نے ویلیوز دینی ہے کوئی چیز سمجھ نہ ہے تو آپ لوگ گوگل بھی کر سکتے ہیں تو بورڈر کو اس تین ویلیوز آ جاتی ہیں اس کے بعد یہاں پر شیڈو بھی دے سکتے ہیں اب دیکھیں آپ پورا پورا باکس بن گیا ہے تو باکس شیڈو کے نام سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آگئی ہے اس کو منیولی بھی ٹائپ کر سکتے ہیں باکس شیڈو کولن لگائیں گے اس کے بعد آپ ویلیو دیں گے باکس شیڈو کی جو ویلیوز آئیں گے وہ یہاں پر آتی ہیں چار ویلیوز میں ہاں پر پنک کلر لگا لیتا ہوں اور سیو کر کے چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہلکا سا شیڈو نظر آرہا رہا آپ کلر چین بھی کر سکتے ہیں تاکہ تھوڑا سا دار کوئی کلر لے لے لیتے ہیں آرنج دیکھیں یہ آپ لوگوں کو شیڈو ہلکا سا نظر آرہ تو یہ اس طرح چار ویلیوز آتی ہیں تین ویلیوز پکزل کی ہیں یہاں پر جو پہلی دو ویلیوز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں اس سایڈ جو آپ لوگوں کو شیڈو بڑھا ہوا نظر آرہ رہا ایک ویلیو سایڈ بڑھانے کی ہوتی ہے دوسری ویلیو نیچے بڑھانے کی ہوتی ہے فور سپوز میں اس کو ٹین پکزل کو یہاں پر میں ٹوئنٹی پکزل کر لوں اور سیو کر لوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں یہ ویلیو بڑھ چکی ہے تو یہاں سے شیڈو بڑھ چکا ہے تو ایسے آپ لوگ اس کو بڑھ سکتے ہیں ٹوئنٹی پکزل کر سکتے ہیں سیو کر چک کریں گے تو یہاں سے نیچے سے بھی شیڈو کا ویلیو بڑھ چکا ہے تو یہ جو تھائیڈ ویلیو ہوتا ہے بیسی بیلر کا اگر آپ لوگ یہ ویلیو ہٹا دیں گے اور سیو کر کے چک کر لیں گے تو یہ شیڈو جو ہے وہ سولیڈ آرہ ہے بیلر نہیں آرہا شیڈو تو تیسرا ویلیو کیا ہے بیلر کا ہے آپ لوگ کتنا بھی بیلر کر سکتے ہیں 2 پکزل بیلر کر کے دیکھ لیں آپ لوگ یہ کیا کرتا ہے ایج کو بیلر کرتا ہے شیڈو کی ایج کو بیلر کر لیتا ہے ویلیو آپ لوگ جتنا بڑھائیں گے اتنا زیادہ یہ بیلر ہوتا چلا جائے گا 20 پکزل کریں گے تو اس کے حساب سے یہ بیلر ہو جائے گا شیڈو اور جو فورت ویلیو ہوتا ہے وہ ہوتا کلر وہ کیا کرے گا یہ جو بارٹر آپ لوگ گرین بارٹر شو ہو رہا ہے اس باکس کا وہ بارٹر آپ لوگ کو ایک اس کوائر کی شیپ میں نظر آرہا ہے اس کی جو کورنر بلکل 90 ڈگری پہ شو رہے کورنر بنا ہو ہے یہاں پر آپ اس کو راؤنڈ بھی کر سکتے ہیں راؤنڈ کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگ کیا کریں گے بارٹر ریڈیس کی پرپیٹی دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر بارٹر ریڈیس آگیا ہے اس کا آپ لوگ ریڈیس کا جو بھی دیں گے تو کیا ہوگا چاروں کورنر راؤنڈ کرنا چاہ رہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں وہ کس طرح کریں گے اس کے لئے بھی اس طرح کی ایک پرپیٹی یوز ہوتی ہے ریڈیس بارڈر ریڈیس ٹاپ لیفت ریڈیس یوز اب یہ والی فور سپوز ہم لوگ پرپیٹی یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں بارڈر چیک کرتے یہ دیکھیں اس سائیڈ والا جو ہے وہ ہمارا راؤنڈ ہو گیا ہے بارڈر کو ریڈیس آگیا باقی جو ہے وہ سمپل جو وہ کورنر بنے ہو ہے تو ایسے ہی آپ لوگ اپنی مرضی سے جو بھی کورنر کرنا چاہے ہیں یہ بھی کرنا چاہ رہے تو لوگوں کو ٹاپ رائٹ کا بھی مل جائے گا یہ دیکھیں یہ ٹاپ رائٹ کا بھی اب جن لوگ پاس آٹومیٹک سجیشن نہیں آرہے ان کو میریولی ٹائپ کرنا پڑے گا اس سی ٹائپ لکھنا پڑے گا اس کو بھی ہم لوگ 50 پکزل کر کے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں لیف ٹاپ لیف اور ٹاپ رائٹ دونوں کے دونوں ہمارے راؤنڈ ہو چکے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ اس کے بارڈر راؤنڈ بھی کر سکتے ہیں ریڈیس دیکھ اس کے الابعہ ایک اور property بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم لوگ نے box کو شیڈو دیا تھا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں box کو ہم نے شیڈو دیا اس طرح سے آپ لوگ جو ٹیکس لکھا ہو یہ پر hello world اس کو بھی آپ لوگ کوئی شیڈو دے سکتے ہیں یہ پر ٹیکس شیڈو کی property بھی دیکھ دیکھ لیتے ہیں جیسے ہی میں نے شیڈو لکھا ہے تو یہ پر suggestions میں نیچے ٹیکس شیڈو آگئے اچھا یہ پر ایک بات آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ کافی ساری جو properties ہوتی ہیں وہ یاد نہیں رہتی بلکہ ہمیں google کرنی پڑتی ہیں یا پھر recall کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ابھی یہ ساری properties کل ضرورت نہیں ہوتی properties کو کچھ چند properties ہوتی ہیں جو کہ important properties ہوتی ہیں جو کہ use ہو رہی ہوتی ہیں اور practice کے ساتھ یاد ہو جاتی ہیں لیکن کچھ properties ہوتی ہیں جو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ بندہ google بھی کر سکتا ہے اس لئے آپ لوگ لگا سکتے ہیں اس پر میں کلک کروں گا اچھ یہاں پر بھی شیڈو کی اوپر باکس شیڈو میں چار ویلیوز دے رہے تھے ویسے یہاں پر آپ لوگ نے کوئی بھی چار ویلیوز لگا نہیں ہوں تو اسی کو میں copy paste کر لیتا ہوں یہاں پر 20 پیچھل سکتے ہیں ہاں پر میں بلیک کر دیکھ لیتا ہوں بلیک کر کے سیو کر کے اور چیک کر لیتا یہ دیکھیں یہ ہیلو ورلڈ کو ہمارا الکاسا پیچھے سے بیگ گراؤن میں آپ لوگ کو شیڈو نظر آرہ رہے تو اس طرح سے آپ لوگ ٹیکس کا شیڈو لگا سکتے ہیں تو جناب یہ تھی کچھ CSS کی properties جو ہم نے آج سمجھی ہیں باقی properties آپ آہستہ سمجھیں گے جیسے آپ لوگ practice کرتے جائیں گے ہم آنے والی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ باقی کی properties سمجھیں گے یا پھر آپ خود سے بھی practice کر کے گوگل کر باقی کی properties کی practice کر سکتے ہیں ابھی ہم لوگ جلتے ہیں آج کی assignment کی طرف تو آپ کی assignment ہے یہ جناب آپ لوگوں کے سامنے کھل چکی ہے یہ table ہم بنا چکے ہیں اس table میں آپ لوگوں نے CSS لگانی ہے جو ہم نے properties سیکھ ہیں وہ properties آپ لگانی ہیں اس کو بھی ہم نے کیا ہے text کو shadow دیا یہاں پر اس کے بعد یہاں پر جو اوپر کے 3 rows ہیں اس کو ہم green کر دیا ہے جو online کے ہیں ریڈ اس کے بعد جو last row ہے اس میں جو results ہے ریڈ ہلکا ریڈ اس کو shadow کر دیا ہے پورے table کو دیا ہے black color اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور چیز ہے اگر آپ لوگ گور کریں گے تو یہاں پر یہ ہلکا سا round ہے یہ سیل آپ لوگوں کو چار نمبر کا سیل نظر آ رہا ہے اس کو میں نے راون کیا ہو ہے تاکہ یہاں پر corner جو ہے اس کو cross نہ کر سکے تو بلکل اسی طرح سے آپ لوگ نے یہ assignment prepare کر نی ہے اس طرح کی table بنانی ہے table آپ کے پاس بنی ہوئی ہے بس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ